اسلام علیکم ناظرین اسلام چینل اردو کی پاکستان الیکشن 2018 سپیشل ٹرانسویشن لے کے میں ہوں احمد شاہین اور میں ہوں راجہ زشان اور میں ہوں سہید مشتبہ ناظرین اس خصوصی ٹرانسویشن کو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں پچیس جولائی 2015 کو ہونے والے انتخابات کے اوپر کچھ بات کی جائے آپ کو ڈے ٹوڈے اپ ڈیٹس دی جائیں اور اس کے بارے میں یہ دیکھا جائے کہ الیکشن کی کیا صورتحال ہے لیکٹیبلز یعنی حلقہ جاتی سیاست میں اہمیت رکھنے والے خاندان یا افراد کی جانب سے انتخابات سے قبل سیاسی وفاداریاں تبدیل کرتے ہوئے ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری کا رکھ تیار کرنا پاکستانی سیاست میں نیا نہیں پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی آمد آمد ہے اور ماضی کی روایات کی طرح اس مرتبہ بھی یہ سیاسی پنچھی اپنے ٹھکانے تبدیل کر رہے ہیں پاکستان میں الیکشن 2018 سے قبل دلی کر جماعتیں چھوڑ کر آنے والے زیادہ تر الیکٹیبلز کا مسکن پاکستان تحریک انصاف ہے یہ سیاسی نکل مکانی جماعت کے لیے کتنی فائدے مند ثابت ہو سکتی ہے کس کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور یہ کہ روایتی سیاست کے امین سمجھے جانے والے یہ الیکٹیبلز آیا تحریک انصاف کو واضح بلتری کے ساتھ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچا سکیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن فی الوقت تحریک انصاف کے نظریاتی کارکنان اور پرانے رہنما ان سیاسی فصلی بٹیروں کی آمد سے پریشان اور نالا نظر آتے ہیں لیچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے اپنی وفاداریاں دیگر جماعتوں سے تحریک انصاف کی طرف منتقل کرنے والے اکثر الیکٹیبلز کو انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں اور پارٹی کے لیے اس کے منفی اثرات بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے امیدواروں کی جو فہرست جاری کی گئی ہے اس میں نوجوان اکہ دکہ ہی نظر آتے ہیں اگر ماضی پر نظر دوڑائیں تو کچھ اس قسم کی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے جو انیس سو ننانوے میں تھی جب جنرل پرویز نشرف نے نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کیا تو نون لیگ کو توڑنے کے لیے ہم خیال مسلم لیگ اور پھر کاف لیگ تشکیل دی گئی اس وقت بھی سیاسی پنشیوں نے اپنا ٹھکانہ بدل کر کاف لیگ کو اپنا مسکن بنا لیا لیکن کچھ سال اقتدار کا مزہ لوٹنے کے بعد اس جماعت کا شرازہ بکھر گیا اور الیکٹیبلز نے دیگر جماعتوں کا روح کر لیا کیا الیکٹیبلز کی یہ سیاست کہیں تحریک انصاف کے خاتمے کا پیش خیمہ تو ثابت نہیں ہو سکتی اس سوال کا جواب تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی پرانی سیاسی کارکن فوزیہ کسوری کے پارٹی سے استیفے کے وقت دیئے جانے والے بیان سے واضح ہو سکتا ہے پارٹی چھوڑتے وقت فوزیہ کسوری نے کہا تھا کہ ماضی میں میرٹ احتساب اور انصاف کے حصول ہماری جماعت کے کلچر میں جڑے ہوئے تھے تاہم دو ہزار تیرہ سے تحریک انصاف نے جو سمت اختیار کی اس سے مجھے سخت مایوسی ہوئی عمران خان نے تحریک انصاف کی لگام ان الیکٹیبلز کے ہاتھ میں دے دی جن کے خلاف ہم نے اس پارٹی کے آغاز میں آواز اٹھائی تھی جی ناظرین یہ مختصر سا جو نیوز پیکیج تھا آپ نے دیکھا جس میں یقیناً آپ لوگ اس بات سے آگاہ ہو چکے ہوں گے کہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں آج کی اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والی الیکٹیبلز کی سیاست سیاست کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں اپنے ساتھی انکرز کو بھی اس میں انوالف کروں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں راجہ زشان میرے ساتھ موجود ہیں جو اپنا ریگولر شو دستور کے نام سے کرتے ہیں اور مشتبہ سید صاحب موجود ہیں جو راؤنڈ اپ کے نام سے ہر منگل کو آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں لیکن اس خصوصی ٹرانسمیشن کی وجہ سے جو ہم منگل سے ہفتہ تک آپ لوگوں کے سامنے الیکشنز تک روزانہ پیش کریں گے آہ تو یہ جو ہمارے روٹین کے پروگرامز ہیں ان کی جگہ بھی ہم یہی ٹرانسمیشن پیش کر رہے ہوں گے جی مشتبہ صاحب کیا کہیں گے آہ جی بہت اچھی کاوش ہے یہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آورسیز پاکستانی ہے آہ وہ خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں پاکستان کے سیاسی حالات میں اور خود پاکستان میں بھی اب ایک ہائپ ڈویلپ ہونا شروع ہو گیا ہے الیکشن کے حوالے سے جو جو کاؤنڈاون چل رہا ہے اس وقت کچھ دن رہ گئے ہیں اور لوگوں میں جو ہے بڑی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے اور پھر تیزی سے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے روزانہ کے حالات میں جو ہے کبھی کوئی چیز ہو جاتی ہے اور کبھی کوئی نئی ڈویلپمنٹ ہو جاتی ہے کبھی نون لیک کی طرف سے کوئی چیز آ جاتی ہے کبھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آ جاتی ہے تو ووٹرز بڑے کنفیوز ہیں اور اس کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی ٹرانسویشن جو ان کو اپ ڈیٹ رکھتی رہے تاکہ وہ اپنی ذہن سازی کرتے رہے اور اس بات کا فیصلہ کرنے میں زیادہ بہتر طور پر فیصلہ کرسکے کہ کس کو موڑتے رہے بلکل ضرور سپاتھ ہے اور جیسا کہ شاہی نے بتایا کہ سب سے بڑا ایک مقصد ہی یہ ہے کہ جو ڈے ٹو ڈے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ڈیولمنٹ سامنے آ رہی ہیں اگر ہم ان الیکشن کی بات کرتے ہیں کیونکہ سیاست کا جو منظر ہے وہ بلکل تبدیل ہو چکا ہے پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ سابقہ بھی جو الیکشن ہوئے ہیں کسی میں بھی اس قسم کے ڈیولمنٹ سامنے نہیں آئے کہ جس قسم کے حالات سامنے اس بار آ رہے ہیں کہ ایک وزیراعظم جو ہے ان کو ناہل قرار دی دیا گیا اس کے بعد بہت ساری ہم نے دیکھا ہے دوسری بھی ڈیولمنٹ سامنے آئی ہیں اور الیکٹیبلز کی بھی بات جو ہے کی جاری ہے کہ بہت سارے الیکٹیبلز جو ہیں وہ ایک جماعت سے دوسری جماعت پر چلے گئے اس میں بالا تنقید بھی کی جاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کے اس خصوصی پرگرام میں ہم بات کریں گے کہ الیکٹیبلز کے اوپر کہ الیکٹیبلز کی سیاست کے اوپر کہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں الیکٹیبلز کے جن کو اپنی یقینا جو ایک کونسٹیچونسی میں بہت اہمیت ہوتی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چالا جاتا ہے کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے جی دشان بہت شکریہ ناظرین یقینا یہ ایک دلچسپ ٹرانسویشن ہوگی ابھی ہم بالکل جا رہے ہیں ایک مختصی سی بریک کے بریک کے بعد دوبارہ آپ لوگیں کی خدمت میں حاضر ہوں گے پاکستان پاکستان جی اسلام علیکم راظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہاں اسلام چینل اردو کی خصوصی پاکستان الیکشن دو ہزار اٹھارہ کی ٹرانسویشن سے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید مشتبہ اور راجہ زیشان صاحب اور یہ ٹرانسویشن لے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں مشتبہ صاحب آپ نے پروگرام کو ہم نے آغاز میں بلوگوں سے بات کی کہ ہم بات کریں گے آج الیکشن کے اوپر اور الیکٹیبلز کے حوالے سے ہم نے ایک ان کو پیکج بھی دکھایا ذرا بتائیے کہ یہ الیکٹیبلز ہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں الیکٹیبلز بنیادی طور پر ناظرین زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن میں ریفرش کر دیتا ہوں کہ الیکٹیبلز جو ہے وہ لوگ ہیں جن کے اپنا ووٹ بینک ہے اور چونکہ ان کا اپنا ووٹ بینک ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ کسی نظریے یا کسی سیاسی جماعت کے محتاج نہیں ہوتے وہ اس پاتھ کی قدرت رکھتے ہیں کہ وہ اگر کوئی ان کے سیاسی جماعت ان کا ساتھ نہ بھی دے تو وہ اس میں جو اپنی کانسٹیجنسی میں الیکشن جید سکتے ہیں لیکن اس کے جو منفی جو اس کے پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ الیکٹیبلز چونکہ کسی نظریے سے اور کسی سیاسی پارٹی سے وہ نہیں ہوتے منسلک نہیں ہوتے اس لئے یہ پھر پارٹیز کو بلیک میل کرتے ہیں تو راجہ زیشان صاحب اس بارے میں جی بلکل درست پاتہ شاہ جی اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں یقین ہم جب الیکٹیبلز کی بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے اگر ہم کچھ تھوڑا پیچھے جاتے ہیں تو دو ہزار آٹھ کا الیکشن ایسا تھا کہ جس میں جو کوران جماعت اس وقت کی پیپس پارٹی تھی اور نون لیگ جو ہے کہ انہوں نے کچھ سی نشیستیں جب وہ حاصل کی تھی اب جو سعودل پنجاب کے کچھ ایریاز میں نون لیگ نے وہاں پر کوئی نشیست حاصل نہیں کی تھی دو ہزار تیرہ میں جب ایک فرق ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے پندرہ میں سے تیرہ نشیستیں جو ہیں وہ نون لیگ نے حاصل کی تھی جبکہ آداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ ستر کے قریب الیکٹیبلز جو ہیں وہ دو ہزار تیرہ میں جب نون لیگ الیکشن جیتے ہیں تو اس میں الیکٹیبلز جو ہیں وہ شامل تھے اب اس بات کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کنن الیکٹیبلز جو ہیں چونکہ ان کا ایک اپنا شخصی ووٹ ہوتا ہے ان کی اپنی ایک کانسٹیچونسی ہوتی ہے جو گو کہ اس پر تنقید بہت کی جاتی ہے آج کل بھی بہت کی جا رہی ہے تحریک انصاف جس میں ایک ریکارڈ تعداد میں الیکٹیبلز جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں لیکن بات ہے کہ الیکٹیبلز کے بغیر اب سیاست نہیں کر سکتے ہیں پاکستان میں پاکستان میں انفورچنیٹلی ابھی وہ پولیٹیکل اویرنس اس طرح سے نہیں آئی ہے کہ وہاں پر نظریہ کو ووٹ دیا جائے وہاں پر ایک جو پوسی ہے اس کی بنیاد پر رہو دیا جائے دیکھیں اگر تو نظریہ کی بنیاد پر ابھی ووٹ آپ نے جیسے بات کی کہ پاکستان کی عوام اتنی میچیور نہیں ہے تو کیا یہ سیاسی جماعت حالانکہ میں اس کے اوپر اپنے تحفظات رکھتا ہوں لیکن کیا یہ سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے کہ ان کو یہ میچیورٹی دے ان تک یہ بات پہنچائے کیونکہ ہر سیاسی جماعت کسی نہ کسی نظریہ کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اور عوام میں اس کا پرچار بھی کر رہی ہوتی ہے لیکن الیکشن کے وقت اگر وہ اپنے نظریات کو ایک طرف رکھ دے اور صرف اس بات پہ کہ بھی الیکشن جیتنے کے لیے الیکٹیبلز ضروری ہیں الیکٹیبلز کے بغیر الیکشن جیتے نہیں جا سکتے اپنی جو ووڈ بینک کو نہیں بڑھایا جا سکتا اور وہ اس وجہ سے الیکٹیبلز کے اگر محتاج ہو جائیں تو اس طرح تو پھر سیاست جو ہے جو ہم لوگ آج دیکھ رہے ہیں چاہے دوہزار تیرہ کے الیکشن ہو جائے دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ہو جائے اس کے بعد اکیس میں ہو جائے جب بھی ہوں تو وہ تو پھر یہی حال رہے گا دیکھیں احمد شاہین صاحب درست بات ہے یہ فلور کروسنگ اور اس سوالے سے جب ہارس ٹوڑی کی ہم بات کرتے ہیں یہ رواید پاکستانی کی سیاست میں یہ بہت پرانی ہے انیس سو نوے کے میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان دوہائی میں بھی بہت ساری اس قسم کی فلور کروسنگ اور اس طرح سے جو ہارس ٹوڑی کی مثالیں وہ سامنے آئی تھی اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ ایک ریالٹی ہے جس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا اب جب کونسٹیچونسی بیسٹ کے پولٹکس کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پر جو بہت سارے جیسے روڑی ریالٹی کی انظر ہم بات کرتے ہیں تو آداد و شمار کے مطابق دو سو بہتر میں سے ایک سو نوے نشستے جو ہیں وہ اب الیکٹیبلز کی ہیں جسے آپ ان ناظر لگا سکتے ہیں کہ یقیناً اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اب اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے الیکٹیبلز جو کہ مختلف جماعتوں میں شامل ہیں وہ اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز کے ساتھ سامنے آتے ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو ہماری ضرورت ہے اب یہ یقیناً آپ بلکہ درست بات کریں گے ایم شاہین صاحب کے اس سلسلے میں تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہونا چاہیے لیکن انفورچنیٹلی جو پولٹیکل پاور ہے جو ایک نمبر کی جو بات کی جاتی ہے اس نمبر کو حاصل کرنے کے لیے تمام جماعتیں جو ہیں وہ کسی بھی حد تک اجا سکتے ہیں میرا خیال ہے مجتبہ صاحب کو بھی اس میں شریک کر رہے ہیں مجتبہ صاحب آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ راجز شان صاحب کی اس بات سے تو میں متفق ہوں کہ اس وقت پاکستان کی موجودہ سیاست میں جو ہے الیکٹیبلز کے بغیر جو ہے کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے گشتہ پانچ سال میں یہ گشتہ دس سال میں جب سے وہ سیاست میں خاص طور پر دوزار گیارہ کی دسمبر منارے پاکستان کے جلسے کے بعد جو انہوں نے بات کی تبدیلی کی تو سب سے پہلے تو اس بات کا اطراف کرنا ضروری ہوگا کہ وہ تبدیلی نہیں لاسکے اس کا مطلب ہے کہ لوگ ابھی بھی الیکٹیبلز کے محتاج ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے خاص طور پر جبکہ راجز شان صاحب نے اس کو نشاندہی بھی کیے کہ اتنی زیادہ رورل ایریاز ہیں اور ان میں سیٹس ہیں یہاں پہ یہ کونسٹیٹونسی بیسٹ الیکشن جو ہے سوٹیبل ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے بہت بڑی عجیب سی بات کر رہا ہوں سکتا آپ لوگ اتفاق نہ کریں لیکن یہ جو الیکٹیبلز کی الیکٹیبلز پھلے پھولتے ہیں اس کونسٹیٹونسی بیسٹ اور پارلیمانی سیاست میں پاکستان کی ڈموکریسی جو ہے وہ اس کونسٹیٹونسی بیسٹ سیاست پہ سوٹ ہی نہیں کرتی اب جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں پاکستان تحریکین صاحب کوئی تبدیلی لانا چاہتی ہے تو ان کو الیکٹرال سسٹم میں ظاہر سی باتیں تبدیلی لانی ہوگی وہ اس کی بات بھی کرتے رہے ہیں لیکن وہ تبدیلی کیسے لے کر آئیں گے آپ پاکستان کی نظام میں پاکستان کی کونسٹیٹونسی پاکستان کے ٹرینڈ پہ بھی آپ تبدیلی نہیں لانا سکتے ہیں پارلیمنٹ کی مدد کے بغیر اور یہ پارلیمنٹ کیا اس پارلیمنٹ پہ جو بھی الیکٹیبلز ہیں کیا وہ اس تبدیلی کو ایکسپٹ کریں گے یہ ایک جو سوال ہے یہ تبدیلی کا پورا راستہ بلوک کر دیتی ہے یہ شاہ جی اس میں ایک اور بات ہے میں بالکل آپ کی اس بات سے متفقوں کے یہ کی نہیں یہ راستہ بلوک کر دیتی ہے خاص طرح جب ہم نظریات کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے اور وہ ہی وہ ایک نظریہ ہے جو سامنے لے کر آتے ہیں لیکن یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ نظریہ جو ہے وہ ہمیشہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے تو اس آرگومنٹ کے یہاں پہ میں یہ سپورٹ ضرور کرتا ہوں کہ اگر الیکٹیبلز جو ہیں وہ ترمیان میں شامل بھی ہوتے ہیں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کیونکہ اگر وہ آتے ہیں تو وہ جو ان کو ایک جیسے پاور آف اٹرنی دیا جاتا ہے سامنے یا کہ جو شرائط رکھی جاتی ہیں وہ لیڈرشپ کے جانب سے اس جماعت کے اصولوں کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ ان کو وہ فالو کرنا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مہاتین محمد کی مثال ہم نے دیکھی کہ انہوں نے ملاشا کے کوئی ایشین ٹائگر انہوں نے بنایا اور ایک بہت طویل عرصے تک وہ وہاں پر جدوجہت کرتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے وزیراعظم اقتدار ان کے پاس بہت عصیت اکرا اور اس کے پاس پندرہ سال کا گیپ آیا وہ خود اپنی مرضی سے چھوڑ کے گئے انہوں نے استیفہ دیا لیکن جہاں انہوں نے محسوس کیا کہ ملکی حالات ٹھیک نہیں جا رہے وہ واپس آتے ہیں اور ان کو شخصیت کو صرف مطلب مہاتین محمد پر اعتماد کیا جاتا ہے اور اس سے آپ نادر لگا سکیں یہ ملاشیہ کی جو عوام میں وہ اس کا حد تک وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ اویرنس ان کو ہے کہ ان کو پتا ہے کہ what is right and what is wrong تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نظریہ جو ہے وہ ہمیشہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے اگر آپ کی لیڈرشپ سٹرونگ ہے اگر آپ کا جو ایک جو ٹاپ لیول پر جو لیڈرشپ ہیں جو ٹاپ لیول پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہیں تو نیچنے لیول پر میرا خیال ہے کہ آسانی کی ساتھ اپتبیل ہے جشان صاحب یہ اگر اس میں مجھتوا صاحب میں بھی تھوڑی سی ایڈ کروں یہ جو آپ نے آخر میں بات کی کہ اگر ٹاپ کی لیڈرشپ ہے وہ تو ہم نے بھی حالیا سینٹ کے انتخابات میں اس فلوسفی کو اس نظریہ کو بری طرح پٹتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایک جماعت کے بلکہ جماعت کا ہم تو نام لیں گے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب اس بات کو لے کے دوہزار تیرہ کے بعد سے خصوصاً وہ اس بات کو لے کے سامنے آتے رہی ہیں کہ اگر اوپر سے منیجمنٹ اچھی ہو لیڈرشپ ٹھیک ہو تو نیچے کے لوگ نہ کرپشن کر سکتے ہیں نہ اس کا سوچ سکتے ہیں اور اس کا سدے باب بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے لیکن جو بدترین ہورس ٹریڈنگ ہم نے دیکھی سینٹ الیکشن میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں بھی ناظرین تھوڑی سی بات کریں گے آپ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ہم یہاں پہ اس خصوصی ٹرانسویشن میں شامل کریں گے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان کو ساتھ لیں گے جی کالر السلام علیکم جی بارکستان شاہین صاحب پہلی دفعہ آپ کو دیکھا میں نے مجھتبا صاحب بیٹھے ہیں اور زیشان صاحب بیٹھے ہیں تو میں عبدالدیوں گورنسویشن سے بات یہ ہے کہ پاکستان کی قوم نے بڑے تماشے دیکھے ستر سال میں بہت بڑے بڑے تماشے ہوئے کسی نے روٹی کپڑا مکار کسی نے اسلام کسی نے پاکستان نمبر وان یہ سب تماشا ہوتا رہا ابھی دیکھیں پاکستان حقیقت میں میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں پاکستان نہیں چار رہا پاکستان کو بہت کابل دیانتدار اور وفادار لوگ چاہیے تھے جو پاکستان کو نہیں ملے آج شاہینوں کی وجہے یہ گدے ہیں ان کو کہتے ہیں شیاسی گدے ہیں شاید آپ گدوں کو جانتے ہیں عام لوگ استعمال کرتے ہیں گدے اور شیاسی گدے ہیں یہ وہ شیاسی گدے ہیں جو اندران کی جولی میں جا کے جیسے ہوتاں گدے ہیں ایک ملے سے دوسرے ملے کو پتہ لگتے ہیں ادھر کوئی جنوار مر گئے وہ پورے جنب بھالتے ہیں وہاں کھانے کے لیے لیکن عبدالقیون صاحب بسکرہ یہ ہے کہ ان سیاسی گدوں کو لے کر ہی نظام چلائے جا سکتا ہے نا ان کے فرشتے تو نہیں لے کر آ سکتے ہیں وہاں پر بات یہ کیا یہ لوگ جن کو یہ پاکستانی قوم آج تک برداشت کرتی نہیں ہے کیا یہ پاکستان کو چلا پائیں گے میرا ذاتی میں بری ذاتی رہے کبھی نہیں یہ سب لوگ گدوں کی پر اپنا پیٹ بڑھنے کے لیے ادھر دور ادھر دور ادھر دور ہمیں از ایک قوم از ایک پاکستانی قوم ہمیں اس گانتدار قابل لوگ سے یہ تھے جو پاکستان کو اس موجودہ آپ کے کرائسیز یا موجودہ جو گمبیم قسم کے علاقے اس سے نکال سکے جی عبدالقیون صاحب بہت شکریہ میرا خیال آپ کچھ قائٹ کرنا چاہیں گے جو بات کہ راجزستان صاحب نے جو بات کی تھی میں اسی کو لے کے آگے تھوڑا سا بڑھوں گا دیکھیں سب سے بڑی بات جب ہم ملائشیا کے انہوں نے مثال دی ہم ترکی کی بھی مثال دے سکتے ہیں دیکھیں ہر ملک کی پولٹک جو ڈائنامک سے مختلف ہے پولٹکس کی آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ ملائشیا میں ایسا ہوا اگر اس لحاظ سے ہم کمپیریزن کرنا شروع کریں تو کانسٹیونسی بیس پولٹکس برطانیہ میں بھی موجود ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں کر سکتا پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ کہ ہم ملائشیا اور ترکی کی جب بات کرتے ہیں تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی جو تعلیمی جو وہ معاملہ ہے ان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ آئی ہے روریل ایریا کم ہے ریزنیبل ڈیسٹریبیشن ہے روریل ایریا میں تو آپ اس کو کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں مجتبہ صاحب اس کے ساتھ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی شریک کریں گے السلام علیکم کالر وعلیکم السلام جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اسد لناب بات کر رہا ہوں جی اسد صاحب کیا کہنا چاہیں گے جی میرے خیال میں میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں میرے خیال میں پارلیمانی نظام جو ہیں وہ پاکستان میں فیل ہو چکا ہے اچھا کیا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں تین سو کے لگ پاک ممبر ہیں پنجاب اور اسی طرح آپ دیکھیں سندھ میں سو ہیں کے پی کے میں ہیں وہ کیا کرتے ہیں کبھی انہوں نے کبھی کوئی لانی پاس کیا کبھی انہوں نے کوئی اچھے کام میں حصہ نہیں لیا اصل صاحب میرا خیال ہے پھر جیپ کا نظام نہ لے آئیں اگر پارلیمانی نظام وہ تو پھر لے کر آئیے نا سامنے انہوں نے آپ کو آپ کو دے دیئے کہ جیپ پھر آپ مہر لگائیں جا کے آپ میری بات تو پوری بات تو سن لیں پارلیمانی نظام فیل ہو چکا ہے میرے خیال میں صدارتی نظام کی طرف ہاں میں جانا چاہیے ایک بات کہوں گا یہ انساب میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ اگر پارلیمانی نظام فیل ہو گیا تو اس کے بعد سب آلٹرنیٹیو جیپ کا نشانی نہیں رہ جاتا تو پھر کیا کریں ترکی کی طرح ریفرنلم کروا دیں ہمشہ جی ہاں پر نہیں آپ کے پاس جمہوریت کے بہت سارے معاملات ہیں آپ کے پاس آلٹرنیٹیو ریپریزنٹیشن کا سسٹم ہے اتنے عرصے سے حکومتیں سیاسی جماعتیں بہت ساری یہ بات کہتی ہے کہ آلٹرنیٹیو ریپریزنٹیشن متناسب نمائندگی کا نظام نافذ کیا جائے لیکن یہ کانسٹرنسی وہ ہی میں بات کر رہا ہوں یہ الیکٹیبلز کے مفاد کے خلاف جاتا ہے اس لئے وہ اس بات کے لئے راضی نہیں ہوتے ان صاحب نے بلکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ جمہوریت پارلیمانی جمہوریت کا نام نہیں ہے ہم کو اپنے ملک کے موروزی حالات جو ہے زمینی حقائق کا جائزہ لینا ہوگا اس کے بعد ہم کو اس کا فیصلہ کرنا ہوں لیکن ایک بات میں ام ساری میں ایک تھوڑا سا اس پر اضاف کروں گا کہ یہ وہ الیکٹرال ریفارمز ہیں جن کو لانے کے لئے آپ کو ایک ذہنی انقلاب برپا کرنا پڑے گا اور یہ الیکٹیبلز میں منتخی پارلیمنٹ کبھی بھی یہ انقلاب نہیں آنے دیں اچھا شاہدی اس میں ایک بات میں ایڈ کروں گا زشان صاحب میں آپ کو ابھی انٹرپ کروں گا ہمارے سے ایک کالر موجود ہیں ان کو بھی ہم ساتھ شریع کریں گے جی سلطان صاحب کیا کہنا چاہیں گے جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اس سے پہلے جو قیوم صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے کہ یہ سیاسی جو گد ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے اب اس پاکستان کے اندر دیکھیں لوگ کہتے ہیں جمہوریت کون سی جمہوریت کھاں جمہوریت ہے اٹھاری ترمیم میں جب مشرف تھا اس نے کہا تھا کہ اپنی پارٹیوں میں الیکشن کراؤ پہلے اور اس کے بعد تم جمہوریت کی بات دو بہت اچھی باتی پارٹی انسی ہے یہ بہت دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بے بقاعدہ ہ State촌 کی پہلے کی بہت ہے یہاں ایک سیسے کونسی ہے بہت ہاں ایک سب سے بڑی بات سامنے یہ آتی ہے یہ کہ پارٹی وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو فند کرتی ہے پاکستان میں کیا وجہ ہے کہ جو اہلیت رکھنے کے باوجود جو اچھے امید آ رہا ہے وہ سامنے نہیں آ سکتے وہ کیوں نہیں آ سکتے کیونکہ اب الیکشنز میں پانچ سے دس کروڑ کا جدرکار ہے جو کہ یقیناً پا نون لیگ ایک جو صاحب ہے قادری صاحب جو ہیں انہوں وہ بھی سامنے پریس کانفرنس کے انہوں نے کہا کہ مجھ سے لیڈرشپ کی جانب سے مطالبہ کیا جاتا ہے اب وجہ یہ کہ یہ ایک اس کو ایلیٹ کا ایک ایلیٹ کا ایک ایلیٹ کا جانب ہے یقیناً زیشان آپ نے بلکل درست بات کی چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو تحریک انصاف ہو پیپس پارٹی یہ ایٹی ایم مشین ہیں اور جو اس طرح کے دیگر جن سے ٹکٹ کے نام پر جن سے پیسے لیے جاتے ہیں ہر پارٹی میں مجھد ہے ہم کالر کو بھی ساتھ شریک کریں گے سلام علیکم کالر والیکم سلام جی میں الیکشن ٹو تھاؤزن ایٹی میری بہن اپنا نام بتا دیجئے گا کون بات کریں کہاں سے جی میں میسیس طائر بات کریں جی میسیس طائر کیا کہنے جائیں گی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی الیکشن آتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے تاوے اتنے بڑے بڑے نارے اور اتنے بڑے بڑے آہ وعدے کیے جاتے ہیں لیکن جو امانت ان کے سپرد کی جاتی ہے اس میں خیانت ہوتی ہے جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں تو ذمہ دار کون ہے عوام ذمہ دار ہے کون ذمہ دار ہے جو ہے سیمیٹی پائیک پرسنٹ وہاں ناخواندگی ہے ایڈوکیشن نہیں ہے لوگ مطلب جی میسیس طاہر بلکل آپ نے درست نشاندہی کیا ناخواندگی کی بھی ہمارے پاس ناظرین وقت بہت کم ہے ایک اور کالر ساتھ موجود ہم کو اس میں شریک کریں گے سلام علیکم کالر آجی والیکم السلام میں یہ کہنا چاہوں گا ابھی ابھی آپ نے میری کال کار دی ایسی کو میں نے غلط بات کیا جو آپ نے کال کار دی بھائی آج کال نہیں کار دی اصل میں آج کال روز بہت سانے کوشش ہوتے ہیں یہ کوئی روزہ نہیں بھانے ہوتے ہیں نہ پاکستان میں نہ یوکے میں کوئی آدمی بھی سچ سننا نہیں چاہتے سب سے جو بڑی پرابلم میں نے اس میڈیا کی تو بیٹھے ہوئے یہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ بندہ کسی ٹی وی پہ کسی چینل پہ کوئی بات نہیں کر سکتا ہے جی میرے بھائی بہت شکریہ اسی میڈیا پہ بیٹھ کے آپ نے یہ بات بھی کر دی ہے ہم یقینا ہر کسی کی اپینین کو اس کا رائٹ سمجھتے ہیں اور اصل میں میرے بھائی ٹائم چونکہ کچھ کم ہے ہمارے پاس آج ٹرانسویشن بھی تھوڑا سے لیڈ شروع ہوئی تو اس بات کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے ناظرین بہت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹرانسویشن ہے ہماری اس میں مختلف مہمانان بھی ہمارے ساتھ ہوا کریں گے مختلف پینلسٹ ہوں گے اور اسلام چینل اردو آپ کے ساتھ یہ ٹرانسویشن انشاءال ایلیکشن ڈے تک لے کے چلے گا اور اس میں ڈے ٹو ڈے کی جو ہوں گی ہم پوری وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے عجیز اشان میں لیکن ہم اس کو چکے بٹائے وقت ہمارے پاس کم ہے گفتگو کو وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں جو آج کا اس کے پاس یقین میں چاہوں گا کہ شاہد جی آپ بھی اس میں اپنی 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 نہیں دے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکٹبلز جنہیں پسند نہیں کیا جا رہا ہے آج کر اور یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی مفاد حاص کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں یقین اس پر عوام کی ذمہ داری ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈسکریج کریں جو کہ نظریہ کو چھوڑ کے صرف ایک جو ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے ایک الیٹ کلاس کا اس کو یہ پروموٹ کرتے ہیں پیسے کی بنیاد پر طاقت کی بنیاد پر تو یقین اپنے ووٹ کا استعمال جو ہے وہ آپ صحیح طریقے سے کریں دیکھیں میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنی گفتگ میں میری اس بات کی تاہیت کی کہ برطانیہ کا جو نظام ہے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا پاکستان کی سیاست سے اسی طرح جس طرح برطانیہ کا نہیں کیا جا سکتا اسی طرح جس طرح ملائشیا اور ترکی کا بھی نہیں کیا جا سکتا پاکستان کی سیاست کی اپنی ڈائنمک سے ان کی آبادی کی اپنی جو ہے انفرسٹرکچر ہے لیکن پرگرام کے دریان بھی ڈسکیشن ہوا تھا کہ یہ الیکشن ہماری ٹرانس میشن ہے اور اس میں ہم کو کچھ دوسرے موضوع جو جو لیٹس ڈیویلپمنٹ ہے ان کے اوپر بھی بات کرنا چاہیے اور میں ایک چیز پر جو بات کرنا چاہ رہا ہوں جو لیٹس ڈیویلپمنٹ جو ہوئی ہے گوشتہ روز لیاری میں بلاول بھٹو صاحب کا جو ہے جو ہوا ہے ان کے اوپر جو پتھراؤ ہوا ہے ان کے جو جنوس تھا اس کے اوپر پتھراؤ کیا گیا اس طرح کی جو چیزیں ہیں یقین نہیں ہونی چاہیے ناظرین وقت ہمارے پاس بہت کم ہے آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ اسلام چینل اردو کی ہے ٹرانس میشن انشاءاللہ کل بھی آپ کے ساتھ ہوگی آپ لوگ اس میں اپنی کالز کے ذریعے سے بھی شریک ہو سکتے ہیں آپ لوگ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مختلف ہم اپنے جو اس میں مہمانان کو بھی شامل کیا کریں گے امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ٹرانس میشن پسند دے گی آپ ہمارے ساتھ اس میں شامل بھی ہوں گے روزانہ پانچ سے چھ بجے آپ ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں پورے پینل کو اس وقت یہاں سے اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل السلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی